اشہدون اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہدون محمدًا عبدہو ورسولو اما بادو فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایا کن عبدو و ایا کانستائین اہدین السراط المستقیم سراط اللہ زینان امتہ علیہم سراط اللہ زینان امتہ علیہم غیر المغزوب علیہم و لازالین وطلو علیہم نبع اللذی آتینہو آیاتنا فان صلخ من ها فاطبعہ شیطان و فکانا من الغوین بلا شئنا لرفانہو بہا بلکنہو اخلا دائل الارز بلکنہو اخلا دائل الارز بطا باہا ہوا فمسلوہو کمسلل قلب ان تحمل علیہ یلحس او تترک ہو یلحس ذالکا مسلل قوم اللہ زینا قذبو بے آیاتنا فاکسو سلکا ساسا لَأَلَّهُمْ يَتَافَقَارُونَ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 176 اور 177 ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اور انہیں اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سنا جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی پس وہ ان سے باہر نکل گیا پس شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اگلی آیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اگر ہم چاہتے تو ان کے ذریعہ یعنی ان آیات کے ذریعہ اسے بلندی عطا کرتے لیکن وہ زمین کی طرف جھگ گیا اور اپنی خواہش کی پیر بھی کی پس اس کی حالت کتے کسی ہے کہ اگر اس پر حملہ کرے تو بھی وہ ہامتے ہوئے زبان نکالے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ ہامتے ہوئے زبان نکالے یہ ان لوگوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کو جھڑلاتے ہیں پس تو یہ حالات ان کے آگے بیان کر تاکہ وہ کچھ غور و فکر کرے اس ایتِ قیمہ میں سامین اکرام جس شخص کا ذکر ہے اس کا نام بعض روایتوں میں بلم با اور آتا ہے یہ ایسا شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے روحانیت یا علم عطا فرمایا تھا جن کے ذریعے وہ خدا کے قریب ہو سکتا تھا لیکن بدنصیبی سے وہ زمین کی طرف جھک گیا یعنی بدنصیبی اس پر غالب آگئی اور وہ زمین کی طرف جھک گیا پھر اس کی مثال ایسے کتے سے دی گئی ہے جس پر خواہ کوئی پتھر اٹھائے یا نہ اٹھائے اس نے بھونگتے ہی رہنا ہے پس یہ شخص راہ حق سے بٹک کر گمراہ ہو کر حق کے خلاف حرزہ سرائی کرنے لگا تھا سامین اکرام کے جو سورت آراف کی آیت نمبر 177 ابھی میں نے ترجمہ بھی کیا ہے اور اس کا آیت بھی پڑی ہے میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے سورت آراف کی اس آیت نمبر 177 کے متعلق حکم عدل حض مرزا غلام احمد السلام فرماتے ہیں الحکم اخبار یعنی 17 فروی 1901 کے اخبار میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابتدائی رویہ یا الہام کے ذریعہ سے خدا بندہ کو بلانا چاہتا ہے مگر وہ اس کے واسطے کوئی حالت قابل تشفی نہیں ہوتی چنانچہ بلم کو الہامات ہوتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لَوْ شَيْنَا لَا رَفَانَهُ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا رفع نہیں ہوا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ کوئی برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ابھی تک نہیں بنا تھا یہاں تک کہ وہ گر گیا ان الہامات وغیرہ سے انسان کچھ بن نہیں سکتا انسان خدا کا بن نہیں سکتا جب تک کہ ہزاروں موتیں اس پر نہ آمیں اور بیضہِ بشریر سے وہ نکل نہ آئے نجاتِ کامل خدا ہی کی طرف سے مرفوح کر ہوتی ہے اور جس کا رفع نہ ہو وہ اخلدہ الالارضے ہو جاتا ہے یہ تو حضور سامنے یہ جو آیت نمبر 117 ہے اس کی متعلق اپنے خیالت کا اظہار فرمایا ہے کوئی مفسر سامنے کرم انعیات کی متعلق لکھتا ہے تو میں اس کے بھی الفاظ پر دیتا ہوں آپ لوگ کے آگے وہ لکھتے ہیں ان الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی یہ انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ وہ جب کسی کی برائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم اس کے نام کی تصریح نہیں کرتے بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر صرف اس کی بری مثال کا ذکر کر دیتے تاکہ اس کی رسوائی کی بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے اسی لئے نہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں کہ وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے وہ کون تھا مفسرین نے اہد رسالت اور اس سے پہلے کی تاریخ کے مختلف اشکاس پر اس مثال کو چسپا کیا ہے کوئی بلم بن اورب کا نام لیتا ہے کوئی امیہ بن ابس سلط کا نام لیتا ہے اور کوئی سیفی ابن الرحب کا نام لیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خاص شخص تو پردہ میں ہے جو اس تمثیر میں پیش نظر تھا البتہ یہ تمثیر ہر اس شخص پر چسپا ہوتی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو آگے وہ لکھتے ہیں وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے آیاتِ الٰہی کا علم رکھتا تھا یعنی حقیقت سے واقف تھا اس علم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس رویہ سے بچتا جس کو وہ غلط جانتا تھا اور وہ طرز عمل اختیار کرتا جو اسے معلوم تھا کہ صحیح ہے اسی عمل مطابق علم کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے بلند مراتب پر ترقی اطاق کرتا لیکن وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آرائشوں کی طرف جھگ پڑا خواہشاتِ نفسانی کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے وہ ان کے آگے جھگ گیا مالی امور کی طلب میں دنیا کی حرص و تمہ سے بالاتر ہونے کی بجائے وہ اس حرص و تمہ سے ایسا مغلوب ہوا کہ اپنے سب اونچے ارادوں اور اپنی اقل و اخلاقی ترقی کے سارے امکانات کو تلاق دے بیٹھا اور ان تمام حدوں کو توڑ کر نکل بھاگا جن کی دنگے دہاشت کا تقاضہ خود اس کا علم کر رہا تھا پھر جب وہ محض اپنی اخلاقی کمزوری کی بنا پر جانتے بوجھتے ہوئے حق سے مو موڑ کر بھاگا تو شیطان جو قریب ہی اس کی گھات میں لگا ہوا تھا اس کی پیچھے لگ گیا اور برابر اسے ایک پستی سے دوسری پستی کی طرف لے جاتا رہا یہاں تک کہ ظالم نے اسے ان لوگوں کے زمرے میں پہنچا کر ہی دم لیا جو اس کے دام میں پھنس کر پوری طرح اپنی متائے اقل و ہوش کھو کر اسفل و سافلین تک جا پہنچتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کی حالت کو کتے سے تشبیح دیتا ہے جس کی ہر وقت لٹکی ہوئی زبان اور ٹپکتی ہوئی رال ایک نہ بجھنے والی آتش حرس اور کبھی نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے بنائے تشبیح وہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ہم اپنی اردو زبان میں ایسے شخص کو جو دنیا کی حرس میں اندہ ہو رہا ہو دنیا کا کتہ کہتے ہیں کتے کی جویلت کیا ہے حرس و آس چلتے پھرتے اس کی ناک زمین سونگنے ہی میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں سے بوئے تعم آ جائے اسے پتھر ماریے تب بھی اس کی یہ توقع دور نہیں ہوتی کہ شاید یہ چیز جو پھینکی گئی ہے کوئی ہڈی یا روٹی کا کوئی ٹکڑا ہو پیٹ کا بندہ ایک دفعہ تو لپک کر اس کو بھی دانتوں سے پکڑ ہی لیتا ہے اسے بے التفاتی کیجئے اسے بے التفاتی کیجئے تب بھی وہ اور توقعات کی ایک دنیا دل میں لیے زبان لٹکائے ہامتا کامتا کھڑا ہی رہے گا ساری دنیا کو وہ بس پیٹ ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہیں کوئی بڑی سی لاش پڑی ہو جو کئی کتوں کے کھانے کو کافی ہو تو ایک کتہ اس میں سے صرف اپنا حصہ لینے پر اکتفاہ نہ کرے گا بلکہ اسے صرف اپنے ہی لیے مخصوص رکھنا چاہے گا اور کسی دوسرے کتے کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دے گا اس شہبت شکم کے بعد اگر کوئی چیز اس پر غالب ہے تو وہ ہے شہبت فرج اپنے سارے جسم میں سے صرف ایک شرمگاہی وہ چیز ہے جس سے وہ دلچسپی رکھتا ہے اور اسی کو سونگنے پر اور اسی کو سونگنے میں مشہور رہتا ہے پس تشبیح کا مدہ یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان کی رسی تڑا کر بھاگتا ہے اور نقص کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی بھاگیں دے دیتا ہے تو پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا ہمتن پیٹ اور ہمتن شرمگاہ واضح رہے کہ اس قسم کا بلن باور سامین کرم ہر زمانے کے مرسل کی جماعت میں پیدا ہوتا رہا ہے اور ایندہ بھی پیدا ہوتا رہے گا اس کے بعد سامین کرم خاک صاحب نے آج کے لیکچر کے موضوع کی طرف آتا ہے چھبی ستمبر دو ہزار اٹھارہ بروز بدھ شام کو ساڑھے ساتھ اور آٹھ کے درمیان اکرم معمود اور خالد باستی صاحب کا فون آیا ہماری قریباً نو ساڑھے نو منٹ گفتگو ہوئی اس سے پہلے بھی جب ان کے بھائی اکسیر سا فوت ہوئے تھے تو ان دنوں میں بھی اکرم معمود صاحب کا فون ایک دفعہ مجھے آیا تھا اور اس وقت بھی ہماری آزا گھنٹا چالیس منٹ گفتگو ہوئی تھی اب کی بار انہوں نے کہا مجھے فون کرنے کے بعد کہا کہ جنبا صاحب میں بالکل صحت مند اور ٹھیک ہوں تو میں نے انہیں جواباً کہا کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے میری یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور میں نے انہیں کہا کہ جو بات آپ کے حوالہ سے مجھ تک پہنچی ہوگی یا پہنچی ہے اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ یا تو وہ غلط ہے اور یا پھر اس میں کوئی مبالغہ ہوا ہے یعنی وہ مبالغہ پر مبنی ہوگی اس کے بعد ہماری باتیں ہوئیں اور انہوں نے دعا کی بھی درخواست اس آج سے کی اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اندھا آپ کسی خطبہ جمعہ میں اس کا اعلان کر دیں میں نے اسے کہا کہ میں دعا بھی کروں گا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم بھی کرے صحت بھی دے تو یہ بھی میں نے انہیں کہہ دیا کہ یہ بات میں کسی خطبہ میں اعلان کر دوں گا اعلان کس کا کر دوں گا اعلان یہ کر دوں گا کہ اکرم محمود صاحب بلکل ٹھیک ٹاک ہیں صحت مند ہیں اور جو میری تک بات کسی نے پہنچائی ہے وہ پھر کسی غلط فہمی پر مبنی ہوگی یہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں اس کا اعلان کر دوں گا گفتگو کے آخر پر انہوں نے پھر خاک سار کا شکریہ ادا کیا اور اس طرح ہماری گفتگو ختم ہو گئی سامنے کرم ٹیلی فون کے فورم بعد اکرم محمود نے ای میل فورم پر جمبہ صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ انوان سے ایک ای میل لکھ دی میری جماعت کے ایک میمبر نے پڑھی او ای میل تو انہوں نے مجھے فون کیا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ سنگر کے خالد باستی صاحب نے ایک ای میل لکھی ہے اور اس کو انوان انہوں نے یہ دیا ہے جمبہ صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر لی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات غلطی تو میں اس وقت تسلیم کروں جب میں نے کوئی غلطی کی ہوئی ہو جب میں نے غلطی کی ہی نہیں ہے تو اکرم عمود صاحب کا اس انوان کے ساتھ کہ جمبہ صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر لی یہ ایک بہتان مجھ پر لگانا اس نے کیوں لگایا مجھ پر بہتان کیونکہ جو انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا کہ مائندہ کسی خطبہ جمعہ میں اس کا یہ اعلان کروں گا کہ جو خبر مجھ تک پہنچی یا کسی نے پہنچائی جس ذریعہ سے ہی پہنچی اگر آپ صحت مند ہیں تندرست ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خبر جو میرے تب کسی نے پہنچائی ہے وہ خبر غلط تھی میں نے تو اس کا وعدہ کیا ان سے کہ میں اس کا اعلان کسی وقت میں کر دوں گا لیکن انہوں نے دیکھو یہ کتنا مقار آدمی ہے کہ انہوں نے یہ عنوان لگا دیا وہاں پہ اپنی ای میل میں کہ جمبہ صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اب میں آگے بہت کچھ بتاؤں گا کہ آپ خود قارین فیصلہ کریں سامین فیصلہ کریں کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے جو میں نے اس کے آگے تسلیم کر لی تھی میں نے غلطی کوئی کی نہیں اس کے متعلق تسلیم کرنے کے کیا بات ہے تو بہرحال جس میمبر جماعت نے مجھے اس ان کی ای میل کی طرف توجہ مبذول میری کروائی تو میں نے ان کی تفصیلی باتیں سنی ساری بہت ساری باتیں ان کی سنی تو اس کے بعد میں نے اسی دن نا اس اکرم محمود کی اس بیانی کا اپنی مفصل ای میل میں رد کر دیا اور لوگوں نے پڑھی ہوگی ای میل فورم میں جو ہیں دوست ہیں وہ جانتی ہوں گے کہ اسی دن جب اس کی اس انمان سے کہ جنبا صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر لی یہ ای میل انہوں نے جھوٹھی لکھی تھی غلط لکھی تھی تو میں نے اس کی تردید کی اس کے فورم بعد اور ایک مفصل ای میل لکھ کر اور دوستوں نے پڑھی ہوگی اور میں نے اسے یہ درخواست کی اور اس سے مذہد کا مطالبہ کی ابھی آپ اس پر مذہد کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اس آجز کے مطلق میں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی آپ سے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہو میں نے سے اس کے آپ کے ساتھ گفتگو جو میری ہوئی میں نے اس کو تسلیم کی ہوئی ایسی تو بات ہی نہیں ہے ہمارے درمیان ہوئی آپ اس پر مذہد کریں اگر آپ مذہد نہیں کریں گے میں نے وہ کوئی مفصل ایمیل پڑھ لیں دوبارہ وہ ایمیل پر ہے وہ فورم میں لوگ پڑھ سکتی ہیں میں نے کہا اگر آپ مذہد نہیں کریں گے تو میں جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے آپ کے مطلق اگرچہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو اس کا اظہار کروں لیکن باہر پھر مجبور ہو جوں گا کہ میں سب باتیں بتا دوں گا تو باہر انہوں نے مذہد کرنے کی بجائے اکرمامود نے اس آجز پر مزید گند بکنا شروع کر دیا تو یہ ایک کہانی ہے ہماری چند دن کی پہلے دو چار شہ دن میں یہ تماشا چل رہا ہے خاک سار کے آج کے لیکچر میں میں اپنے وعدہ کے مطابق اکرمامود کے اس عذاب کا جس کا میں نے اپنے خطبہ جمع چھے جولائی دوہزار اٹھارہ میں ذکر کیا تھا اس کے متعلق کچھ بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ عذاب کی یہ خبر خاک سار تک کس طرح پہنچے سامین اکرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مرسل کے دور میں کوئی نہ کوئی ابو جہل اس کے زمانے میں ضرور پیدا ہوا ہے جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے کہ ہر مرسل کے زمانے میں ایک نہ ایک بلن باور ضرور پیدا ہوتا ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ ہر مرسل ہر صادق کے زمانے میں ایک نہ ایک ابو جہل ضرور پیدا ہوتا ہے ہمارے پیارے آقاہ محمد مصطفیٰ احمد موجتبا سلسم کے زمانے میں عمر بن حیشام جو تھا وہ اس زمانے کا آپ سلسم کے زمانے کا ابو جہل تھا اور یہ خبیص اکرم محمود صاحب میرے دور کا ابو جہل ہے میں نے بڑا سمجھانے کی اس کو کوشش کی ہے لیکن ایک بندہ یعنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں لوگوں کو بڑی یقین کے ساتھ اب یہ ہماری جو گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فون پر چھبیس ستمبر کو اس کے بعد جور انہیں تماشا کیا ہے جھوٹا الزام مجھے پر لگا کی ایمیل چھوڑ دی جنبا صاحب نے اپنی غلطی تصریم کر رہی میں اس بات سے یقین مجھے ہو گیا کہ ایک بندہ یہ جو بندہ ہے دراصل یہ ہلا ہوا ہے پنجابی میں کہتے ہیں وہ ہل گیا ہے یہ بندہ ہلا ہوا ہے نارمل یہ بندہ نہیں ہے اللہ طرح اس پر رحم کرے یہ کیا تماشا کرتا پھر رہا ہے کہ تو اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ باقی جو میں نے اور لوگوں سے بھی بہت سنا ہے کہ یہ بندہ دراصل یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے یہ ہلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے مجھے سوامین اکرام دور حاضر کے اس ابو جہل کے متعلق جو بتایا گیا ہے خاک سار نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے بتاؤں یا لوگوں کو لوگیں آگے اس کو ظاہر کروں میں اپنے چھے جولائی دوزر اٹھارہ کے خطبہ جماع میں بھی اس کے لیے عذاب کا لفظ استعمال کیا تھا عذاب کا لفظ سامین اکرام میں ایک وسیع لفظ ہے بخار کو بھی عذاب کہہ سکتے ہیں چھوٹی بڑی سب بیماریاں دراصل ایک رنگ میں عذاب ہی ہوتی ہیں میں نے وہ جو باتیں اس کے متعلق بتائیں کسی نے مجھے وہ باتیں غلط ہیں سچی ہیں دروگ برگرد نیراوی یعنی یہ چیزیں اس کے اوپر جاتی ہیں جس نے مجھے بتایا بہر میں نے ان باتوں کو کبھی نہیں آئی تک بتایا اور خطبہ جماع میں میں نے صرف اس کے لیے عذاب کا استعمال فرمایا لفظ اور آپ جانتے ہیں کہ عذاب تو بخار ہے یا کوئی چھوٹی مٹی بھما ہے وہ بھی عذاب ہی کی ہے قسم ہوتا ہے اور یہ سب کچھ میں نے اس کی پردہ پوشی کے لیے کیا تھا عذاب کیا ہے اس کے متعلق میں نے ابھی تک کسیوں کچھ نہیں بتایا اب خاک سار اکرم عمود کی عذاب کو متعلق کچھ بتایا سامین نکرام تو اس میں اس کی سالی صاحبہ کبھی ذکر آئے گا اکرم عمود صاحب کی لیکن آپ یاد رکھیں کہ خاک سار کے ایک ہمزلف کے گھر میں ایک لڑکے کی پیدائش اجازی رنگ میں ہوئی تھی یہ 1988 کا واقعہ ہے میں نے مرخہ دس فروری 2017 کے خطوہ جمعہ میں ایک لڑکے کی اجازی پیدائش کے عنوان سے اس کا ذکر کیا تھا اپنے خطوہ جمعہ میں بعد ازاں خاک سار نے اسی اجازی واقعہ کے متعلق ایک مضمون مضمون نمبر ایک سو اکیس جس کا عنوان تھا یا جس کا عنوان ہے ایک لڑکے کی اجازی پیدائش کا واقعہ یہ مضمون لکھ کر خاک سار نے الغلام ڈاٹ کم پر اپلوڈ کیا تھا میں سامین کو بتانا چاہتا ہوں یہ آجز بھی اور میرے ہمزولف بھی اور یہ ہمارے سارا خاندان جو ہے اس اجازی نشان پر دل ہی ہم یقین رکھتی ہیں اور حلفن ہم لوگ کہتے ہیں آد بھی کہ یہ جو نشان تھا ایک لڑکے کی اجازی پیدائش یہ یقین اس آجز کی سجائے کی نشان تھا اور میں مقصد بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے اپنے ہمزولف کو بتایا تھا کہ میں نے خواب میں آپ کے گھر میں لڑکا دیکھا ہے تو اس کے بعد پھر آگے چل کر مجھے پتا چل گیا کہ میرے ہمزولف کے گھر میں بچے کی کسی بچے کی امید ہے تو انہوں نے پھر بعد میں بتایا کہ ڈاکٹر بعض بار کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہونے والی بچی ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے میرے ہمزولف نے اور میری بیگم کی بہن جو ہے انہوں نے بڑی توجہ سے ڈاکٹر سے باتیں پوچھیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارے رشتہ دار نے ہمارے گھر میں پیدا ہونے کے علیے ایک خبر بتائی ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے اور مجھے بھی بتا دیا گیا کہ بار بار ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوگی غالباً چار یا پانچ دفعہ میرے ہمزولف نے بتایا کہ ڈاکٹر سے ہم نے پوچھا ہے سامنے کرام اس زمانے میں یہ انیس سو اٹھاسی کی باتیں ہیں جب مجھے پتا چلا تو اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا کی کہ اے خدا میں نے جو خواب دیکھی میں نے تو ہم اپنے ہمزولف کے گھر میں ایک لڑکا دیکھا ہوا چار پانچ سال کا تو میں نے تو اپنے ہمزولف کو تحرین لکھ بتا دی ہے کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا دے گا تو اب ان کے گھر میں امید ہے ایک بچے کی لیکن ڈاکٹر بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ بچی پیدا ہوگی تو یہ تو میرے لیے عجیب بات ہوگی میں نے اس وقت سامنے کرام اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار یہ دعا کی کہ اے خدا اگر جو میں نے خواب میں دیکھا ہے لڑکا دیکھا تھا اگر وہ نہیں پیدا ہوتا میرے ہمزولف کے گھر میں تو میں یہ جو ساری باتیں اے میرے خدا تو وسط دسمبر نو سو ترسی سے مجھے بتا رہا ہے تو میں ان سب باتوں کو سمجھ لوں گا میری مجبوری ہے کہ میں یہ سب نفس کی باتیں تھی میں چھوڑ دوں گا اس بات اس رستے کو چھوڑ دوں گا لیکن اے میرے خدا اگر جیسا کہ تُو نے مجھے خواب دکھائی تو میں نے دیکھی تو میں نے اس خواب میں ایک لڑکا دیکھا ہے چار پانچ سال کا بہت خوبصور لڑکا دیکھا ہے کھیلتا ہوا اپنے ہمزولف کے گھر میں تو اگر جو تُو نے مجھے دکھایا ہے اپنے لڑکا دکھایا ہے اللہ میں تو میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ اگر میں صادق ہوں اگر جو کچھ تُو نے مجھے بس دسمبر سو ترسی سے لے کر آج تک بتایا ہے وہ سب ساتھ چاہے حق ہے میرے نفس کا نہیں ہے تو پھر میں تیری جناب سے میں التجاہ کرتا ہوں کہ اگر میرے ہمزولف کے گھر میں بچی بھی پیدا ہونے والی ہے تو پھر میں نے اس کو لڑکا دیکھا ہے تو اے اللہ تعالیٰ پھر اگر میں صادق ہوں تو اس کے گھر میں اگر بچی بھی ہے تو وہ لڑکا پیدا ہو اور میں مسل سے دعائیں کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ پھر اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو میں سمتا ہوں کہ میرے نفس کی باتیں ہیں ساری جو میں سمتا ہوں خدا تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں باہر اللہ اگر میں صادق ہوں اور تُو نے سب کو حق مجھے بتایا ہے تو پھر جب یہ بچہ پیدا ہو تو وہ بچی کے بجائے بچہ ہو بیٹی کے بجائے بیٹا ہو تو اب یہ باتیں میرا ہمزولف تو جانتا تھا میری بیگم کی بہن بھی جانتی تھی کہ ہمیں ہمارے عشدار نیک نے لڑکا بتایا ہوا ہے وہ تو بڑی کنسنٹریشن سے بڑی توجہ سے وہ ڈاکٹر کی بات سنتے تھے اب یہ ڈاکٹر ہیں ادھر یورپین ڈاکٹر ہیں یا امریکن کہنا کہ ڈاکٹر ہیں یہ تو مذہبی لوگ ہی نہیں ہوتے اکثر ان میں تو دین سے دور دیریہ ٹائپ ہوتے ہیں ان کو کیا ہے پیشگوئیوں سے یا اس قسم کی اجازی پیدایشن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بعد جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو میرے ہمزولف نے جا کر اس کو بتایا کہ ہمارے گھر تو بیٹا پیدا ہویا آپ نے دو چار پائیں دفعہ کہا تو لڑکی پیدا ہو گی تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹ گیا اور اس نے کہا کہ یہ ایک اجاز ہے اس نے کچھ لفظ استعمال کیا جرمز بان میں تو یہ تو عجیب واقعہ ہوا ہے میرے سامنے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ پھر اس قسم کا واقعہ ہے اور آپ آج بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود بتانے کے باوجود کہ یہ بچے کی جنس ہے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے میرے ہمزولف کے گھر میں صحت ماندے ایک بیٹا پیدا کیا تو ہم میں سمتا ہوں کہ یہ میری سچائی کا نشان تھا اس کے بعد یہ اکرم عمود عرف خالد واسطی ایسا گھٹیا اور کمینا انسان نکلا کہ مسلسل چھ سات ماہ تک خاک سار کی بیگم کی بہن کے متعلق سالی صاحبہ سائی صاحبہ کے عنوان سے ای میلیں لکھتا رہا ای میلیں لکھتا رہا یعنی دیکھو اگر بندہ شخص سے پوچھے بندے سے بھی اگر تُو نے ایک چیز کو نہیں ماننا تیری نظر میں وہ غلط ہے جو عبدالفاد جنبا کہہ رہا ہے یا اس کا ہمزولف کہہ رہا ہے تو تُو خموشی سے کہہ کہ میں نے اس بات کو مانتا یہ ہو نہیں سکتا تُو اپنا مو بند کر لے لیکن اتنا لانتی شخص ہے کہ اس شخص نے چھ سات مینے لوگ گواہ ہیں اس بات کے سالی صاحبہ سالی صاحبہ بڑے بڑی فضول یہ ملیں لوگوں نے کی یہ ایسا خبیص آدمی ہے کہ نہ اس انسان کو اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ کسی دوسرے کی عزت کا شخص کو خیال ہے ایک لانتی تماش بینٹائے بندہ ہے میں تو ابھی کہا ہے کہ یہ بندہ ہلا ہوا ہے تو خاک سار یہ اس لیے بتا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ آج جب اس کے عذاب کی تفصیل میں سناوں گا تو اس کی ایک سالی صاحبہ بھی ذکر آئے گا ایک محاورہ ہے کہ جیسا بوا جاتا ہے بیسا ہی کاٹا جاتا ہے یا کاٹنا پڑتا ہے اب لوگوں سے میں کہوں گا کہ جب میں اس کی سالی کا ذکر کروں تو آپ سب نراز نہ ہونا کیونکہ اس گھٹیا کام یا اس گھٹیا حرکت کی ابتدا بھی یہ گھٹیا انسانی کرنے والا ہے کیونکہ جو میں نے واقعہ بتایا تھا اپنے خطبہ جمعہ میں ایک بچے کی اجازی پیدائش کا اگر اس کو وہ میری پیشگوئی یا وہ اجازی نشان پر اس کو نہیں یقین تھا تو چپ کرتا ٹھیک ہے یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اس شخص کا کیا کام تھا چھ سات مینے اس شخص نے گنہ ڈالا ایمیل فورم پر یہ تماش بین ٹائی بندہ ہے یہ دور حاضر کا ابو جہل ہے اس کے حرکتیں بتاتی ہیں کہ انتہائی بھٹکا ہوا اور گمراہ انسان ہے یہ ابو جہل جو ہے سامین اکرم آج کل ایک حدیث پیش کرتا پھر رہا ہے وہ اس نے لکھی ہے لوگوں نے پڑھی ہوگی ایمیل فورم پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں عربی کا اکسپورٹ نہیں ہوں نام میں اتنا جانتا ہوں اتنی جانتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے اللہ تعالی مجھے سکھا دی ہے میں تو عربی کے معاملے میں کان پڑھ دیسان ہوں ابھی یہ جو لفظ میں نے پڑھیں اس میں کوئی زیر زبر کی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا کوئی نکتیں نہ نکالنا اس ایمیل فورم اس حدیث کا جو ترمہ یہ لکھ کے پھلا رہا ہے وہ ترمہ آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں یہ لکھتا ہے کسی شخص کے قاضب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے سامین اکرام میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سب سے پہلے تو اس ابو جہل کو قاضب اور لنتی ثبت کر چکی ہے اب سوال ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو جرمنی کا ایک مسیلمہ قضاب میری جماعت میں شامل ہوا اور وہ بندہ انتہائی غلط آدمی تھا جھوٹا آدمی تھا مکار تھا اور اس کے اندر کچھ خواہشیں تھیں دنیا کی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کو سمجھایا گی تھا یہ لے کے پھر رہا ہے خواہشیں پھر رہا ہے اسے سب بے بنیاد ہیں تیرے نفس کی باتیں ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں میرے حمدالف نے بھی انہیں سمجھایا تھا لیکن اس کا اصل نہیں ہو بڑا لانتی شخص ہے اس نے ایک پیچ دعو چلایا کہ میں عبدالفار جنبا کے پہلے جماعت میں داخل ہو جاتا ہوں داخل ہونے کے بعد ایستہ ایستہ دو تین سال کے بعد پھر میں اپنا مداج میرا ہے وہ میں ظاہر کروں گا تو اس سے میں بلیک مل کر لوں گا عبدالفار جنبا کو یہ اس کا یعنی جب وہ میری جماعت میں داخل ہوا اس نے بیعت کی جس کا میں نے یہ میرے فرم پر دکھایا گی ہے لوگوں کو تو اس کا اندر ارادہ یہ تھا اس قسم کا تھا کہ میں بلیک مل کروں گا میں لوگوں کو پوچھتا ہوں جو ایک لوگوں دنیا میں کبھی سچے مرسل جو ہوتے ہیں خدا کی طرف بنایت کو اس قسم کے گھٹیا کام بھی کیا کرتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی نہ اس قسم کے وہ گھٹیا کام کرتے ہیں جس انسان کو اللہ کھڑا کرتا ہے وہ لوگوں کی جماعتوں میں شامل ہو کر ان کو بلیک مل نہیں کیا کرتا وہ اپنا دعویٰ لوگوں کو بتاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے میدان میں جیسے کہ یہ آج کھڑا ہے یا ایک صدی پہلے ہر مرزا غلام صاحب دنیا میں اپنے دعویٰ کے ساتھ کھڑے تھے آنسم کھڑے تھے عیسیٰ موسیٰ نوع ابراہیم سب کھڑے تھے وہ یہ نہیں کیا کرتے کہ لوگوں ہم یہ ایسے ایسے جماعتوں میں پہلے داخل ہوتے ہیں پھر ایسے ایسے مقصد ہوتا ہے کہ مکر کے ساتھ دو چاہ سن کے بعد ہم اپنا مدہ ظاہر کریں گے بلیک میل کریں گے ایسی کام تو ایک شیطان کا چیلہ کر سکتا ہے کوئی ابو جہل کر سکتا ہے کوئی مسلمہ قذاب جیسے انسان جس نے آنسم کے ساتھ بھی اپنی زندگی میں اس قسم کا تماشا کیا تھا اس قسم کا وہ کام کر سکتا ہے ای میل فورم پر سامینی کرام یہ جو بندہ ہے جو بعد میں میری جماعت میں داخل ہوا مرزا بشیر الدین محمود کو بھی کانا دجال یک چشم دجال ثابت کرتا رہا یہ سب کل میری لیے کر رہا تھا کہ تاکہ جنبا صاحب خوش ہو جائیں تاکہ جب میں کہوں گا کہ میں تو نبی ہوں یا میں آپ کو ناہب ہوں تاکہ میری تو مجھے مان لیا جائے یہ سب کام اس بندے نے اس کام کے لیے کیے مرزا مسور کو بکری چور ثابت کرتا رہا ہے یہ ساری ای میلیں ای میل فورم پر موجود ہیں حتیٰ کہ اسی اکرم محمود کی جوان بیٹی کی کہیں سے تفسیر لے کر اور اسی اسے ای میل فورم پر ڈال کر اس کا مزاق بڑھاتا رہا یہ بندہ یہی مسلمہ قذاب اکرم محمود کو بھی گالیاں بکتا رہا اور اسے ماغڑے برگ بلاتا رہا ہوتل میں اور اس زمانے میں اکرم محمود کی مجھے ای میل آئی تھی کہ آپ بتائیں کہ یہ واقعی اس نے ہوتل لیا ہوئے یہ بلا رہا ہے تو میں نے یاد نہیں مجھے کیا لکھا تھا جواب میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے نہ اس کو کہا ہے اس کا کام کرنے کے لیے نہ میں جانتا ہوں وہ کیا کرتا پھیر رہا ہے تو بالے یہ دیر کی باتیں ہیں لیکن وہ ای میل فورم پر اسی اکرم محمود کو گالیاں بکتا رہا جب ہماری جماعت میں اس بندے کا کوئی مقام نہ بن سکا ہے ایسا ایسا دوہزار سولہ میں اس نے لوگوں کو اپنے طور پر کہنا شروع کر دیا میں بھی نبی ہوں لوگ جانتی ہیں میری جماعتی احمدی اصلاب سندھ کے لوگ بھی جانتے ہیں سارے یہ تماشے اس نے دوہزارہ سولہ کی جلسہ پر کیا کیا تو پھر اس نے سوال جواب میں کھڑے ہو کے شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں فلانا ہے لوگ سن لیں کیونکہ دوہزارہ سولہ کی سوالہ جواب میں میں نے اس کی جواب دیئے تو میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھیں جو لوگ خدا اللہ کی طرف سے کھڑے کیا جاتے ہیں وہ لوگ دوسروں کی جماعتوں میں داخل آ کر ان کو بلیک مل نہیں کیا کرتے وہ اپنے طور پر کھڑے ہوتے ہیں ان کی اپنی جماعتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی دوسری لوگ کی جماعتوں کی مدعیوں کی جماعتوں کی یا مرسلوں کی جماعتوں کی سارا نہیں لیا کرتے میں نے بالکل اس کو بہت سمجھایا تو جب اس کا کام نہ بن سکا تو اس شخص نے ایسا لانتی بندہ ہے اس نے اپنی بیٹے کی پیدائش پر ایک حقیقہ کرنا چاہا تھا اور وہ مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں یہ پیسے چاہتا ہوں کہ جماعتیں ہمیت صاحب رنگ کو دوں کیونکہ وہاں پر دے دوں گا تو اللہ کی راستے میں دوں گا تو یہ میرا حقیقہ ہو جائے گا بیٹے کا تو ہم نے ہمیں اس کے اندر کا کیا پتا تھا کہ یہ بطنہ اتنا پلید انسان ہے تو میرے انہوں نے پیسے دیئے تو سیکٹری مال تھے ہمارے جرونی کے انہوں نے وہ لے لیئے اور غالب میں اس کو ریسید بھی کچھ دیئے دیئے اس کو تو بعد میں جب اس کا کام نہ بنا تو یہ لانتی نے وہ پیسے مانگنے شروع کر دی کہ میرے پیسے واپس کرو میرے پیسے کھا گئے ہو اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس قسم کے بندے اس قسم کے لوگوں کو لانتی انہوں کو اللہ نبی بنایا کرتا ہے اس قسم کے پلید فطل لوگ جو ہوتے ہیں جھوٹھے مکار اور بدکار اس قسم کے لوگوں کو اللہ نبی بناتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو ایک نبی کی بات بتا رہا ہوں جو میری زندگی میرے زمانے میں بندہ پھلنا ہے بننے کی کوشش کر رہا اور بہت سے مدعی ہیں سلطانی صاحب ہیں منیر آزم صاحب ہیں اور کینیڈا میں بھی ہیں اور ایک تو بچارے بہت ہو گئے یوکی میں تھے اس قسم کے یہ نبی ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے زمانے میں آپ کے علاوہ پندرہ سولہ دعوے دار تھے اور آپ ایک وحد ایک انسان تھے جو سچے تھے آج بھی بہت سارے نبیوں کی مدعیوں کا ملہ لگا ہوا ہے لیکن ان میں ایک ہی سچا ہے اور ایک ہی صادق ہے الحمدللہ میں سمتوں کہ وہ یہ آجز ہے خاک سار لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے سامین اکرام کہ یہ اکرم معمود دور حضر کا ابو جہل اسی خنزیر صفت اور اسی مسلمہ قضاب جو اس کی بیٹی کی تصویریں ای میل پھرم پر ڈالتا پھر رہا تھا اسی کی شہ پر یہ لانتی امریکہ سے سفر کر پاکستان گیا اور پھر وہاں خاک سار کے گاؤنڈ ڈاور پہنچا اس نے خاک سار کی برادری میں بعض ہمارے دشمن جو ہیں ازلی دشمن کیونکہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ برسگیر میں ایک شریکہ سسٹم کلچرک پیدا ہوا ہے ہندووں میں مسلمانوں سے پہلے جی چلا آ رہا ہے کہ جو شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی بڑی دشمنی کرتے ہیں ان کو اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی وہ جو شریک ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میرے شریک ہیں وہ کیوں کھانا کھا رہے ہیں وہ ان کا فکر کرتا ہے ان کو مٹاتا ہے یا جو بھی ہے ان کا کام ہوتا ہے یہ ایک بیماری ہے دنیا کی بیماری سمجھ لیں نفس کی بیماری کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس شر سے اس نفس کی بیماری سے بچائے میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں لیکن چونکہ ایک کلچر ہے پیچھے جا کے ہم لوگ مل جاتے ہیں ایک ہی ہمارا کوئی جد یم جد بن جاتا ہے اس کی نسل سے ہیں ہم لوگ وہ بھی جمبیں ہیں مامی جمبہ لیکن ازداری دشمن ہیں اور اس قسم کے خبیص لوگ ہیں میں کہتا ہوں ابو جہال اور ابو لہب بھی اگر اس وقت دا دنیا میں موجود ہو تو وہ بھی شرمائے ہیں ان کو دیکھ کے اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ لوگ ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس آجز کے والد کو بعد کافی چیزیں بدل گئیں حالات جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے اور جو اچھے بھلے لوگ تھے ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے تو باہر یہ لوگ بھی اسی طرح چوریاں سکاریوں کر کے امیر ہونے والے لوگ ہیں باہر میرا کہنے کے مطلب ہے یہ خالد باستی صاحب ڈاور میں گیا سپیشل امریکہ سے میرے جو بدترین دشمنتیں ان سے اپنے بیان لیتا پھرا اور ان میں سے بعض نے میرے خاندان کے مطلب جھوٹھی باتیں سن کر انہیں نے سنائیں خالد باستی کو ایسی جھوٹھی باتیں سامنے کے ناس جن کا وجود ہی کوئی نہیں اس کے سب سے جھوٹے الزام یہ شخص اس عزیز کے خاندان کے مطلب لگاتا رہا میں آپ لوگوں پوچھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو حدیث آج کل پیش کرتا پھر رہا ہے کہ کسی شخص کے قاضب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کی بیان کر دے آپ خود فیصلہ کریں یہ لانتی شخص اس حدیث کا پہلے نشانہ نہیں بنتا جس نے یہ کام گندہ کیا اور پھر امریکہ سے گیا پاکستان اور پھر ڈاور تک اس نے خاک چھینی چھانی تو پھر سنی سنائی باتیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے اس عزیز کے مطلب اس خاندان کے مطلب وہ بندہ ہے لے کے آگے اس نے ای میل فورم پر اس نے وہ اشتہار لگانے شروع کر دی یہ جو حدیث پیش کرتا پھر رہا ہے لانتی اس کا تو سب پہلے مورد یہ خود بندہ ہے آج کل اس عزیز کے حوالے سے یہ حدیث لے کے بھیجتا پھر چھپاتا پھر رہا ہے آپ لوگ اسے ہی پوچھیں کہ جناب یہ تو آج کل حدیث لے کے ای میل فورم پر اس کا اشتہار لگاتا پھر رہا ہے سب سے پہلے تو یہ گٹیا اور غلیظ کام تو تو نے کیا ہے عبدالفار جمبہ کے خاندان کے متعلق سنی سنائی باتیں جا کے بلکہ مخالفوں کی بھی میں ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض کو جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ جس کو اللہ معمور فرماتا ہے تو لوگوں کو حق ہے اس کے متعلق تحقیق کریں یہ حق ہے لوگوں کا لیکن تحقیق اس قسم کی ہونی چاہیے کہ جو شرفہ ہیں مثل جس جگہ پر وہ بندہ پیدا ہوا ہے اس کے محول میں جا کر گاؤں میں پیدا ہوا ہے شہر میں پیدا ہوا جہاں پیدا ہوا ہے وہاں پہ جو شرفہ بستے ہیں جو اس کے دشمن نہیں اس میں دیکھے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ دشمن ہیں ان کی بیانکیت کو حقیقت ہی نہیں ہوتی وہ تو جھوٹے بیان اس کا الزام لگائیں گے ہاں شرفہ جو ہوتے ہیں اس محول کے جن میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق کو پوچھیں کہ شخص جو دعویٰ کر رہے اس کی دعویٰ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں یہ اس کی پہلی زندگی آپ کی اس شخص کی بچپن یا جوانی آپ لوگوں میں گزری یہ کیسا تھا یہ تو حق ہے لوگوں کا لیکن یہ حق نہیں ہے کہ بدترین جو دشمن ہو اس بندے کے کیونکہ آنسم کیا بھی قبیلہ تھا ان میں بھی لڑائیاں جھگڑے تھے ان کے بھی دشمن تھے اس زمانے میں مسیحی صاحب بن مریم جو جہاں پیدا ہو تو ان کے بھی دشمن بھی تھے دوست بھی تھے ہر مرسل جو ہوتا ہے اس کے جہاں پر پیدا ہوتا ہے اس کی برادری میں جس خاندان میں جس گھر میں اس کے دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے دشمنوں سے جا کے بیان لینا تو یہ ایک شیطانی کام تو ہو سکتا ہے یہ ایک نیک کام نہیں ہو سکتا ہے کوئی نیک اور مت کی بندہ جو وہ کام نہیں کرے گا ہاں شیطان کا چیلہ جو آگا وہ کام کرے گا ابو جہر ٹائپ بندے ایسے کام کرے گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ لوگ جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے وہ تو قریبی رشتہ دار ہیں کزن تھے وہ نظام دین مرزا امام دین اگر کوئی لوگ جا کے اسے پوچھا بھی آیا کچھ لوگوں نے جا کے بغالبوں نے کیا وہ کیا بتاتی ہو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکان دار کہتے تھے اپنی زندگی میں کئی بیان آیا اس وقت کہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا امام دین ایک دکان دار اس نے دکان بنائی ہوئی ہے ایسے ہی اگر آنسم کے زمانے میں کوئی آنسم کا کوئی مخالف بلکہ جانسے کے لیے کہ آنسم سچے ہیں جھوٹھے ہیں اب وہ لہب سے آپ کے چچا سکا جاتا اس سے پوچھا جا کے بھی آپ کا اس دعوی کمتلے کیا خیال ہے وہ کیا کہتا کیا اس نے بیان دیا تھا پتہ آپ کو جب وہ پہاڑی جو تھی اسے میرا نام سے نکل گیا ہے وہ جب پر بلایا تھا وہاں پہ کیا پہاڑی تھی نام تھا تو آج کل تو وہ ختم ہو گئی ہے تو آنسم نے سب مکہ والا کو بلایا اور کھڑے ہوگا کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پاڑی کے پیچھ سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ میری بات مان لوں گے سب میں لشکر نے کہا تھا کہ ہاں بالکل آپ صادق اور امینے کبھی جھوٹی نہیں بولا ہم سمجھیں گے کہ آپ سچ بولتے ہیں پھر جب آنسم نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں تمہاری طرف تو ان میں ابو رہ بیتا ہے اس لانتی نے ایسے گندے لفظ آنسم کے لئے اسمار فرمایے اور وہ دل نہیں چاہتا کہ میں وہ لفظ پر آپ کو سنا بتاؤں کہ جو اس نے کہا تھا میں بتیجے کے مطلق مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اگر کوئی میرا بدترین دشمن جو ہیں میرے گاؤں میں جہاں پر میرے خاندان کے جو لوگ ہیں حشری کے ہیں ہمارے ان سے گبائیاں لے گا میرے مطلق میرے خاندان کے مطلق ان کی کیا حصیصت ہے کیا حضیت ہوگی یہ حدیث جو ہے اس کے مطلق سب سے پہلے یہ لانتی خود اس کا شکار ہے اس حدیث کا کہ اس نے وہ کام کیا جو اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کسی شخص کے قاضب ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے اس شخص نے یہی کام کیا تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص آج کر یہ حدیث اٹھا کر پھر رہا ہے ایمیل فورم میں تو میں آپ لوگوں کو آخر پہ بتاتا ہوں کہ چھے جولائی دو ہزار اٹھارہ کے خودبہ جمعہ میں عذاب کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کیا بات تھی سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ باتیں پوچھنے کے لیے میرے خاندان کے مطلق یہ بندہ امریکہ سے گیا ڈاور پاکستان گیا پھر ڈاور گیا لیکن یہ جو باتیں میں اب بتاؤں گا میں کہیں امریکہ میں یا کہیں بھیرے میں نے گیا خود جا کے کہ میں اس بندے کے مطلق تحقیق کروں یہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہاں مجھ تک باتیں اس کی پہنچی ہیں وہ میں بتاؤں گا اب لیکن یہ لنٹ یہ ایسا انسان ہے کہ امریکہ سے اور اس انسان کے پیچھے لگ کر جس انسان نے اس کی بیٹی کی تصویریں جوان بیٹی کی تصویریں کہیں سے لے کر ایمیل فورم پر اس کی بندنامی اس کی شخص کی تھی اس کی پیچھے لگ کر گیا یہ تو میں تو کہیں گیا نہیں نہ میں بھیرے گیا ہوں جہاں کہ یہ بندہ ہے نہ میں امریکہ کیا ہوں اس کے رشتہ داروں سے پوجھنے کے لیے یا اس کے خاندان کی برادری شیخوں سے پوجھنے کے لیے ہاں مجھے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے رشتہ داروں میں اس باتیں اس کی مطلق بتائیں اس کا آج میں انشاءاللہ آپ آپ سب کیا کے ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن جو میں باتیں بتاؤں گا اس کے پہلے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دروگ بر گردن راوی اگر یہ باتیں جھوٹھی ہیں تو اس کا سارا جو وزن ہے یا جھوٹ ہے وہ اس کی گردن پر ہوگا جس نے باتیں بتائیں ہیں مجھے یا جس نے اس کو بتائیں ہیں جن سے یہ باتیں چلیں ہیں ان کی گردنوں پر یہ اس جھوٹ کا سارا بوجھ ہوگا وہ وزمہ دار ہے اس بات کے پہلی بات تو یہ مجھے بتائی گی ہے کہ بتانے والے نے بتایا ہے کہ اکرم محمود جو ہے ہمارے خاندان میں کوئی چند جو دو تین خوبصورت لڑکے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا ٹھیک ہے میں نے باتیں سنی اس کے بعد بتانے والے نے کہا کہ آج کال یہ اتنا بدشکل ہو چکا ہے اس کی شکل اتنی گندی ہو چکی ہے بلکہ کتے کی طرح ہو چکی ہے اتنا بدشکل ہو چکا ہے یہ باتیں مجھے بتائی گئی ہیں تیسری بات یہ کہ اس اکرم محمود کو کے ایسی کچھ بیماری لگی ہوئی ہے جو بڑی جس سے بدبو آتی ہے کوئی بندہ اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا یہ مجھے بتایا گیا ہے یعنی اسی قسم کی بدبو دار بماری یا کوئی ایسی آرزہ اس کے ساتھ لگا جیسا کہ بیشید دین محمود کو لگا تھا جب اس کی شہرہ کٹی تھی اس کا یہ حال تھا کہ اس کو گھدے بھی چھوڑ گئے تھے اور سویٹزر لینڈ سے میں نے پڑھا ہے یہ کتابیں جو ہیں میرے بیان نہیں ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھنے والے ہیں اور اس کے اپنے قریبی لوگ ہیں کہ سویٹزر لینڈ سے کچھ نرسیں منگائی تھی دو تین وہ بھی چھوڑ گئے سے لے گئے اتنا بدبو آتی تھی میرزہ بشید دین محمود کے وجود سے اس قسم کی مجھے بتایا گیا ہے کہ اکر محمود کو بیماری لگی ہے تو باہرال یہ باتیں یہ تینوں باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ تینوں مجھے پہنچی ملی میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ باتیں بتاؤں کسی کو اور میں نے کہا بھی تھا ان کو جن لوگوں نے مجھے باتیں بتائیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے نہ بتانا بلکہ میں نے اپنے طور پر اخلاقی طور پر میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نہیں آگے باتیں کہ آپ یہ بتانے ملی باتیں ہیں تو بھارال اللہ تعالی رحم کرے اس شخص پر اور اس کو سمجھ دے اس کو حدیت دے سامین اکرام اور کچھ باتیں جو جس بندے نے جس وجود نے مجھے بتائی ہیں اس نے کچھ اور بھی بتایا ہے وہ بھی سن لیں اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس کو اکر محمود کی سالی صاحبہ نے بتایا ہے جس وجود نے جس بشر نے مجھے یہ باتیں فون پر بتائیں اس نے یہ بھی مجھے بتایا کہ یہ باتیں ہمیں اکرم محمود صاحب کی سالی صاحب نے بتائی ہیں اور اس نے یہ بھی بتایا اکرم محمود کمرے میں بند رہتا ہے بند ہوتا ہے وہ اور اس کی بیوی یعنی جو یہ سالی ہے اس کی بہن ہوگی نا اس کی بیوی پتہ نہیں اس کی محمود صاحب کی تو وہ بھی جب زہر ایک خامند ہوتا ہے مین کردار ہے گھر میں خاندان کا ہوتا ہے بیوی کوئی باز کا اس سے بات کرنی پڑتی ہے کوئی گھر کا مشویہ کرنے کے لیے تو وہ سالی صاحبہ اس کو بتاتی ہے جس نے مجھے بتایا ہے کہ اکرم محمود کی بیوی بھی اپنے موں پر ناک پر کپڑا ڈال کے تھوڑا سا دروازہ کھول کے بات کرتی ہے اکرم محمود سے پھر اس کے بات پر دروازہ بن ہوا جاتا ہے اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ باتیں بتانے والی ہیں کیا میں اس کا خود بات میں ذکر کرتا میں نے صرف ایک لفظ استعمال کیا عذاب آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر یہ عرضے اس کو لحق ہوئے تھے یا ہیں ابھی بھی یا کسی زمانے میں ہوئے ہوں گے تو کیا یہ عذاب والی باتیں نہیں بہرحال اب جب اس کا ٹیلی فون رئیس نے کہا میں بالکل سید باندھوں ٹھیک ہوں فلان دنے کے اوکے ٹھیک ہے بڑی خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو سید دیتا ہوں سید تجھے بھی دے میں یہ تو نہیں چاہتا کہ تُو بیمار ہو تجھے بیماریاں لگیں مجھے دے اس میں کوئی خوش نہیں میں تو آپ کی حدیعت کا طالب ہوں تو بہرحال یہ جو باتیں ہیں اس کی سالی صاحبہ نے اس وجود کو بتائیں بلکہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی سالی صاحبہ جو ہے اس کے بارے میں مجھے یہ بھی پتا لگا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ میں بتاتا ہوں کہ یہ اس کی سالی صاحبہ ماموض صاحب کو مکرم صاحب کو پاکستان اے امریکہ لانے والی ہے یعنی اس کی حیلپ کرنے والی ہے ظاہر ہے اس کی سالی نے اپنی بہن کی مد کی بہن کا وہ خامد ہے ظاہر ہے کے اس کی مد ہو گئی یہ بھی میں نے سنا ہے بہل نائنٹی نائن پرسنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی مجھے پتہ لگا ہے سنا ہے میں نے تو باقی یہ بات ہے کہ اگر اکرم محمود صاحب کی یہ سالی باتیں بتاتی ہے تو یہ معاملہ تو ان کے گھر کا معاملہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس وجود نے مجھے بتایا کہ اکرم محمود کی سالی نے مجھے بتایا اس نے صرف اسی کو نہیں بتایا خاندان کے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو محمود صاحب کی مکرم محمود صاحب کی سالی نے یہ باتیں بتائی ہیں صرف ایک وجود نہیں ہے جسے مجھے بتایا ہے اور بھی لوگ ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر اکرم محمود کو یہ بیماریاں نہیں لگیں تو پھر اکرم محمود صاحب کی بیبی نے اپنی بہن کو یہ جھوٹی باتیں پھر کیوں بتائیں اکرم محمود صاحب کو چاہیے کہ دوسروں پر گھوشا کرنے کی وجہ تحقیق کرنے کی بھی اپنے گھر کی خبر لیں پہلے اپنے بیبی اپنی پتنی سے پوچھے کہ بیگم یہ باتیں میں سن رہا ہوں کہ تُو نے بتائی ہے اپنی بہن کو جو اس کی سالی لگتی ہے اور سالی نے آگے بتا دی اور سالی بھی ایسی ہے جس کے متعلق جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ وہ اس کی موسن ہے اکرم محمود کی وہ اپنی اس نے ہیلپ کی کسی مجھے نہیں پتا کیسی ہیلپ کی کس قسم کی کی بہر کسی نہ کسی طریقے سے اکرم محمود اور اس کی فیملی کے وہ کام آئی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کام آئی ہے تو یہ جھوٹی بات میں پھر کیوں اڑا رہی ہے وہ تو مخلص ہے ان لوگوں سے اور ان پر انسان احسان کرنے والی ہے اور یہاں پر ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں دیکھیں اکرم محمود کہہ گا کہ یہ سالی صاحب جھوٹ بولتی بھی رہی ہے یا اس نے جھوٹ بولے ہیں میں یہاں پر لوگوں کو کہوں گا کہ اس شخص سے پوچھو کہ عبدالفاد جنبا کے ڈاورری میں عبدالفاد جنبا کے شریقوں نے جھوٹ بکے ہیں عبدالفاد جنبا کے خاندان کے مطلق تو پھر کیا وہ جھوٹو نہیں ہیں اگر تمہاری سالی جھوٹی ہے اگر تیری بیوی نے یہ باتیں نہیں بتائیں اس کو اس نے اپنے آپiston جھوٹ کر لی ہیں تو کیا عبدالفاد جنبا کے شریق Jersey جو بات تیوری دشمن ہے اس کے کیا وہ جھوٹ نہیں کر سکتے ہیں عبدالفاد جنبا کے مطلق تو دیکھیں جیسے کہ ابھی میں نے کہایا کہ جو انسان جیسا بھو گے ایسا کٹ ہو گے تو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں اکر محمود صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں خاص کے کا دعویٰ ہے معاوز ذکی علام نصیح حضمہ ہونے کا خاک سار کے دعویٰ کو جھٹرانے کے لیے خاک سار کے خاندان پر گندو اچھالنے کی بجائے کوئی علمی دلیل لاؤ بلکہ بشیر دنی محمود کے دعویٰ محمود کو ہی سچا ثابت کر کے دکھا دو اس کے ساتھ ہی جب آپ ثابت کر دو گے خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ سچا تھا محمود کا میرے دعویٰ کی تو بنیادی ختم ہو جائے گی اب اکر محمود کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی بہن یا آپ کی سالی صاحبہ کو آپ کے متعلق یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں کیوں بتائیں جھوٹی بات نہیں ہے پھر اگر یہ جھوٹی ہیں تو ویسے ایک سچی بات بھی بتا دیئے تو آپ بھی تصدیق کریں گے بتانے والے میں نے مجھے بتایا ہے کہ اکرم محمود ہمارے خاندان میں دو تین جو خوبصورت لڑکے تھے یہ تو آپ کی تعریف ہے نا بھی آپ کی اچھی اللہ نے شکل و صورت دی بڑی خوشی کی بات ہے تو یہ تو سچی بات ہے کہ اچھی شکل و صورت والے لڑکوں میں ایک اکرم محمود بھی تھا یہ تو انہیں سچی بات کی تو اگلی باتیں اگر انہوں نے غلط کر دیں ہیں تو اپنی بیوی سے پوچھیں اور اپنی سالی سے پوچھیں اور اس کے بعد یہ باہر کے جو لوگ ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ گھر کا بندہ باہر کے لوگوں کو بتاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب گھر سے باہر بات نکل جاتی ہے تو پھر وہ رستے میں نہیں کھڑی ہوتی فہو چلتی رہتی ہے ہر بندہ کہا دیکھا جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے نہ بتانا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آگے نہ بتائے تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ تو انہوں نے آپ کی متعلق یہ غلط باتیں آپ کے دوسرے رشتداروں کو کیوں بتائیں باقی خاک صاحب کو آپ کے کسی کس رشتدار نے یہ سب کچھ بتایا ہے آپ اپنے ان رشتداروں سے پوچھ لیں جو اس آجز کی جماعت میں ہیں کوئی دو چار سو رشتدار نہیں ہیں آپ کے میرے جماعت میں آپ جانتے ہیں جو آپ کے رشتدار ہیں قریبی رشتدار ہیں جو میرے جماعت میں ہیں آپ ان سے پوچھ لیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا کیونکہ پہلے تو اپنے بیوی سے پوچھیں کہ اس نے کیوں غلط باتیں بتائیں آپ کی سالی کو پھر سالی صاحب سے پوچھیں کہ سالی صاحبہ تو نے یہ غلط باتیں کیوں بتائیں میرے رشتداروں کو تو پھر اس کے بعد جن میں بات کر رہا ہوں آپ کے رشتداروں کی جو میری جماعت میں بھی ہیں آپ پھر ان سے پوچھ لیں تو کوئی نہ کوئی بندہ پھر نکلے آئے گا لیکن مسئلہ اس بندے کا قصور نہیں ہے قصور آپ کی بیوی کیا ہے سالی صاحبہ کا میں کہوں گا کہ دیکھیں اس آجز کی جو بیوی کی بہن ہے تو گند اچھالتا رہا ہے چھ سات ماہ بلا بجا تو آج اپنے سالی سے پوچھنا کہ سالی صاحبہ یہ باتیں غلط تُو نے میرے متعلق کیوں کی ہیں لوگوں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سب کچھ جو آپ نے میرے متعلق کیا سب کا آپ کو حساب دینا پڑے گا اللہ لے گا آپ سے حساب انتہائی غلط آدمی ہیں آپ اور میں نے ہمیشہ آپ کا لحاظ کیا ہے اس وقت سے کہ آپ کے رشدہ داری نری جماعت میں ہیں میرے سامنے ان کا آ جاتے ہیں تو میں چپ ہو جاتا ہوں میں کیا کہوں اس بندے ہوں اکرم محمود تُو نے اگر سچائی اور دریل کا راستہ چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے آپ کو چاہیئے تھا کہ دلیل اور سچائی کا راستہ چنتے میری مخارفت کرنے کے لئے لیکن تُو ایک ایسا گھٹیا اور کمینہ انسان رہے تُو نے ایک انتہائی گھٹیا راستہ چنا ہے میری مخارفت کے لئے جو ابو جہل جو تھا اسے جو چنے تھے راستے جو محمود سرم بٹالیمین راستے چنے تھے میرے سامنے صاحب کے مخارفت کے لئے تُو نے بھی وہ راستے چنے ہیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں سچائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور وہ سچائی اپنا آپ منوا لیتی ہے لیکن برخلاف سچائی کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جس پر وہ کھڑا ہو سکے ایک ابو جہل تو عمر بن حشام تھا سامنے کرام جس نے ہمارے پیارے آقا حرط محمد مصطفیٰ احمد محتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیئے تھے اور ایک ابو جہل تُو یعنی اکرم محمود اور فخالد واسطی ہے جس نے اس آجز پر ظلم پر ظلم ڈھائے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تُو میرے زمانے کا ابو جہل ہے آجز کی انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاتا ہوں کہ جب میں نے بس دسمبر نو سو ترسی میں وہ سجدے کا واقعہ ہے اس میں جو میں نے دعائیں پڑھیں آخری دعا جو پانچویں ہیں وہ یہ تھی کہ اے ازلی عبدی خدا مجھے زندگی کشر بھی پیلا میں سامن کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور اس ابو جہل کو بھی بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ دعائیں خدا نے میری قبول فرمائی ہیں یہ الہام مردہ صاحب پر نازل ہوئے تھے یہ ان کی الہامی دعائیں ہیں مقبول الہامی دعائیں ہیں یہ پڑھی اس آجز کو تفیق ملی یہ خوش نصیبی میری کہ میں نے پڑھی اللہ کے آگیا اور مجھے سجدہ ہی پتا چاہتا تھا کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں تو یاد رکھ اکرم محمود صاحب انشاءاللہ دنیا میں ہمیشہ اس آجز کا ماؤ زکی علامیں مسیح و زمان کے طور پر نیک نامی کے ساتھ نام زندہ رہے گا اور تو ہمیشہ میرے وقت کا بطورے ابو جہل یاد رکھا جائے گا یہ لازمی بات ہے اب اب تو آگیا ہے میرے سامنے اور میں تیرے سامنے ہوں حضرت مرزا صاحب سامنے اپنے بدترین دشمنوں کے متعلق سامنے کرام کچھ اشار لکھے تھے اور آج یہ اشار میں اس اپنے دور کا جو ابو جہل ہے اکرم محمود اور خالد باستی میں اس کی نظر کرتا ہوں اور میں لوگوں کو بھی کہوں گا سامنے کو بھی یہ میرا خطبہ لیکچر سن کر اپنے نوٹ کر لینا جو میں باتیں کہہ رہا ہوں تو یہ لانتی شخص بھی یہ نوٹ کر لیں انشاء اللہ تعالیٰ یہ آئندہ زمانے کی باتیں ہیں اسی طرح ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں حضور سامنے فرمایا تھا ایک صدی قبل اور آج میں کہتا ہوں یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے انشاء اللہ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تُو نے اور چھپایا حق تین چار سال سے تُو یہی کام کر رہا ہے ہمیل فرم پر تُو لنگوٹھا گاس کے طفان بن کے میرے گیا آیا تو میں نے تیرے بار بار بان توڑے ہیں بلکہ ایک ایمیل فرم کا ہمارا ایک ساتھی اس نے تو یہاں تا لکھ دیا ہے کہ عبدالعفار جمبہ نے تو کلہ ٹھوک دیا ہے ان کو وہ گواہ ہے اس بات کا بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تُو نے اور چھپایا حق مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے خدا رسوا کرے گا اکرم محمود صاحب خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا انشاءاللہ تعالی سنو اے من کرو اب یہ کرامت آنے والی ہے ان اشار کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھوں یہ جو چھے جولائی دوزر اٹھارہ کی خطوات جو میں میں نے عذاب کے مطلق بات کی تھی وہ آج میں نے پوری بتا دی ہے اب میں نہیں چاہتا کہ بار بار اس موضوع پر مضمون لکھوں یا خطوات میں اس کا ذکر کروں اس حوالے سے اس موضوع پر میرا آخری آج خطاب ہے اس کے بعد میں کبھی بھی اس بندے کے مطلق اس کی باتوں میں نہیں آنگا یہ ایمیلیں لکھیں گا گندر اشالتہ پھیرے گا مجھے کوئی کنسر نہیں ان باتوں کا بہرحال میں نے اپنا کام پورا کر دیا اور جو لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا جیسے کہ میں نے پچھلی مفاصل ایمیل میں کہا تھا کہ میں وہ باتیں بتاؤں گا تو میں نے آج بتاؤں گا تو بہرحال یہ اس موضوع پر میرا آخری لیکچر ہے اس کے بعد میرے اور بڑے کام ہے میں نے کام کرنا ہے میرا کام یہ نہیں ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں بولتا پھر ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ وَآخِرُ وَدَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ اَوَّلَمْ وَآخِرَمْ وَظَاحِرُمْ وَبَاطِنَنْ ہو وَمَالَانَا نِمَلْ مَالَا بنِمَنْ نَصِير بنِمَلْ وَكِيل